علی امام منستو منم غلام علی حزار جان گرامی فیرائی رامی علی مولا جاری 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 وقتِ مصیبت صرف تیرا ہی نام لیا ہے سب نے تیرے لیے ہی خلق کیا ہے دونوں جہاں کو رب نے عرش و زمیں ہے تیرا صدقہ کوئی نہیں ہے تجھ ساتھ تیری اونچی شان ہے مولا تو کل ایمان ہے مولا دونوں جہاں پر راج ہے تیرا تو شیر یزدان ہے مولا میں گزارش کر رہا ہوں محترم رضا عیدر رنبی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں ان کے فوراں بعد زفر آزمی صاحب اور ان کے فوراں بعد شبروس کانپوری صاحب بہوازہ بلند نارے سلوک آپ کے سامنے ہیں محترم رضا عیدر رنبی صاحب اچھا یہ کہہشتے سے پڑھ دیجئے بہوازہ بلند نارے سلوک محسوس ساموین اکرام السلام علیکم آپ حضرات کوئی جشن بابرگت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے چارمسرا یقیناً اس وقت آپ بہت اچھا سن رہے ہیں سارے سجدوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ سارے سجدوں کا مقام و مرتبہ سارے سجدوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ سارے سجدوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ اپنی مرضی سے بھلا ہو جائے گا کیسے غروب کہنا دے جب تک علی سورج سے جا اپنی جگہ بدل نہ پائے گی فطرت کسی خزانے سے عقیدتوں کا تعلق ہے اس گھرانے سے بدل نہ پائے گی فطرت کسی خزانے سے عقیدتوں کا تعلق ہے اس گھرانے سے لگا لیا ہے کلے جیسے موت کو میں نے علی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے علی کو بدل نہ پائے گی فطرت کسی خزانے سے عقیدتوں کا تعلق ہے اس گھرانے سے لگا لیا ہے کلے جیسے موت کو میں نے علی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے حیات عشق میں حیدر کے جو بسر نہ ہوئی وہ غرق ہو گئی پستی میں موتبر نہ ہوئی پوری توجہ چاہتا ہوں حیات عشق میں حیدر کے جو بسر نہ ہوئی وہ غرق ہو گئی پستی میں موتبر نہ ہوئی ہماری روح فرشتوں نے قبض کب کر لی علی کو دیکھ رہا تھا مجھے خبر نہ ہوئی علی کو دیکھ رہا تھا مجھے خبر نہ ہوئی علی کو دیکھ رہا تھا مجھے خبر نہ ہوئی علی کو دیکھ رہا تھا مجھے خبر نہ ہوئی ایک تازہ ترین کلام سناتا ہوں کہ ہم کو ہستی سے مٹانے کی حماقت کیا ہے پوری توجہ سے درداز بھائی سنیے گا آج پوری دنیا میں صرف شیعت کا خون بھایا جا رہا ہے شیعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہم کو ہستی سے مٹانے کی حماقت کیا ہے دیکھ جا کر میرے ماضی کی روایت کیا ہے ہم کو ہستی سے مٹانے کی حماقت کیا ہے شیعر کا استقبال کیجئے گا ہم کو ہستی سے مٹانے کی حماقت کیا ہے دیکھ جا کر میرے ماضی کی روایت کیا ہے چودہ سو سال سے ہم آج تلک ہے باقی یہ مقابل میں یہودی کی حکومت کیا ہے چودہ سو سال سے ہم آج تلک ہے باقی ہم کو ہستی سے مٹانے کی حماقت کیا ہے دیکھ جا کر میرے ماضی کی روایت کیا ہے چودہ سو سال سے ہم آج تلک ہے باقی یہ مقابل میں یہودی کی حکومت کیا ہے جرم بس یہ ہے کہ سرور کے عزادار ہیں ہم چرم بس یہ ہے کہ سرور کے عزادار ہیں ہم ورنہ قاتل سے میری اور عداوت کیا ہے چرم بس یہ ہے کہ سرور کے عزادار ہیں ہم ورنہ قاتل سے شیر پیش کرتا ہوں ورنہ قاتل سے میری اور عداوت کیا ہے جب میرے عشق کے قطروں کا عوض ہے جنت مصرہ پہنچنا چاہیے جب میرے عشق کے قطروں کا عوض ہے جنت اب ذرا سوچ میرے خون کی قیمت کیا ہے جب میرے عشق کے قطروں کا عوض ہے جنت اب ذرا سوچ میرے خون کی قیمت کیا ہے اب ذرا سوچ آخری فرد تک جہاں تک جو کھڑا ہوا ہے اب ذرا سوچ میرے خون کی قیمت کیا ہے میں بھی ظالم کو اگر مان لوں سوپر پاور پھر میرا شاہ سے دعوائے محبت کیا ہے میں بھی ظالم کو اگر مان لوں سوپر پاور میں بھی ظالم کو اگر مان لوں سوپر پاور پھر میرا شاہ سے دعوائے محبت کیا ہے میں بھی ظالم کو اگر مال لوں سوپر پاور آخری شہر سنیے گا میں بھی ظالم کو اگر مال لوں ہم کو ہستی سے مٹانے کی حماقت کیا ہے دیکھ جا کر میرے ماضی کی روایت کیا ہے چودہ سو سال سے ہم آج تلکھے باقی یہ مقابل میں یہودی کی حکومت کیا ہے میں بھی ظالم کو اگر مال لوں سوپر پاور پھر میرا شاہ سے دعوائے محبت کیا ہے ہم نے تصویر کے دانوں سے اُلر دی ہے بسار ہم نے تصویر کے دانوں سے اُلر دی ہے بسار ہم کو بارون بنانے کی ضرورت کیا ہے ہم نے تصویر کے دانوں سے اُلر دی ہے بسار دیکھ جا کر ہم کو ہستی سے مٹانے کی حماقت کیا ہے دیکھ جا کر میرے ماضی کی روایت کیا ہے ہم بھی ظالم کو اگر مال لیں میں بھی ظالم کو اگر مال لوں سوپر پاور پھر میرا شاہ سے دعوائے محبت کیا ہے ہم نے تصویر کے دانوں سے اُلٹ دی ہے بسار ہم کو بارود بنانے کی ضرورت کیا ہے ہم کو بارود بنانے کی ضرورت کیا ہے مکین ٹھیک نہیں ہے مکان ٹھیک نہیں بغیر ذکرِ علی داستان ٹھیک نہیں مکین ٹھیک نہیں ہے مکان ٹھیک نہیں مکین ٹھیک نہیں ہے مکان ٹھیک نہیں بغیر ذکرِ علی داستان ٹھیک نہیں چلے ہیں نہجے بلاغہ پر تفسرہ کرنے مکین ٹھیک نہیں ہے مکان ٹھیک نہیں بغیر ذکرِ علی داستان ٹھیک نہیں چلے ہیں نہجے بلاغہ پر تفسرہ کرنے ستم تو یہ ہے کہ خود کی زبان ٹھیک نہیں چلے ہیں نہجے بلاغہ پر تفسرہ کرنے ستم تو یہ ہے کہ خود کی زبان ٹھیک نہیں ملے گی روح کو میرا جاگتے رہیے یہ وہ سفر ہے کہ جس میں تکان ٹھیک نہیں ملے گی روح کو میرا جاگتے رہیے یہ وہ سفر ہے کہ جس میں تکان ٹھیک نہیں علی ہے مظہرِ اوصافِ کردگار کا نام علی کی ذات پہ رب کا گمان ٹھیک نہیں وہ گھر سے نکلے ہے کرنے نماز کی تبلیغ ضعیف ہو گئے جن کی ازان ٹھیک نہیں وہ گھر سے نکلے ہے کرنے نماز کی تبلیغ وہ گھر سے نکلے ہے کرنے نماز کی تبلیغ وہ گھر سے نکلے ہے کرنے نماز کی تبلیغ ہائی داری مکین ٹھیک نہیں ہے مکان ٹھیک نہیں علی کی ذات پہ رب کا گمان ٹھیک نہیں وہ گھر سے نکلے ہیں کرنے نماز کی تبلیغ ضعیف ہو گئے جن کی اذان ٹھیک نہیں ایک شیر آہستہ سے پڑھ کر خود کو تھوڑا سا آرام دینا چاہتا ہوں علی کے باپ کے ایمہ پہ گفتگو وائز علی کے باپ کے ایمہ پہ گفتگو وائز صلاحیت سے زیادہ اُڑان ٹھیک نہیں زندہ بار بہت شکریہ مکین ٹھیک نہیں ہے مکان ٹھیک نہیں بغیر ذکر علی داستان ٹھیک نہیں علی کے باپ کے ایمہ پہ گفتگو وائز صلاحیت سے زیادہ اُڑان ٹھیک نہیں وہ مانگتے ہیں نبی سے بطول کا رشتہ کہ جن کی نسل نسب خاندان ٹھیک نہیں وہ مانگتے ہیں نبی سے بطول کا رشتہ وہ مانگتے ہیں نبی سے بطول کا رشتہ کہ جن کی نسل نسب خاندان ٹھیک نہیں کہ جن کی نسل نسب خاندان ٹھیک نہیں درے بطول پہ پہنچا یہ سوچ کر تارا آخری شہد بلندیوں کے لیے آسمان ٹھیک نہیں درے بطول پہ پہنچا علی کے باپ کے عیمہ پہ گفتگو وائز سلاحیت سے زیادہ اُڑان ٹھیک نہیں درے بطول پہ درے بطول پہ پہنچا یہ سوچ کر تارا درے بطول پہ پہنچا یہ سوچ کر تارا بلندیوں کے لیے آسمان ٹھیک نہیں درے بطول پہ پہنچا یہ سوچ کر تارا بلندیوں کے لیے آسمان ٹھیک نہیں لیجئے آپ کی امانت آئے حیدر تو حرم سے بطے آزر نکلے مطلعہ پیش کرتا ہوں جب علم اٹھ کے ازا خانے سے باہر نکلے محسوس کیجئے گا مصروں کو جب علم اٹھ کے ازا خانے سے باہر نکلے یوں لگا خیمے سے ابباس دلاور نکلے جب علم اٹھ کے ازا خانے سے باہر نکلے یوں لگا خیمے سے ابباس دلاور نکلے یوں لگا خیمے سے ابباس دلاور نکلے ایک نعرے سے ہی پہچان لیا ہے ہم نے لوگ اسلام میں جب بھیس بدل کر نکلے لوگ اسلام میں جب بھیس بدل کر نکلے لوگ اسلام میں یہ شیر سنیے گا جب بھیس بدل کر نکلے خاص مہمان کی آمد ہے خدا کے گھر میں پری توجہ خاص مہمان کی آمد ہے خدا کے گھر میں اب ضروری ہے کہ کعبے میں نیا در نکلے خاص میمان کی آمد ہے خدا کے گھر میں اب ضروری ہے کہ کعبے میں نیادر نکلے شاید کسی لائک ہو شیر اب ضروری ہے کہ کعبے میں نیادر نکلے کل تلک بول رہے تھے جو تبرے کے خلاف کل تلک بول رہے تھے جو تبرے کے خلاف حج میں وہ مار کے شیطان کو پتھر نکلے کل تلک بول رہے تھے جو تبرے کے خلاف حج میں وہ مار کے شیطان کو پتھر نکلے حج میں وہ مار کے شیطان کو پتھر نکلے جنگ میں مالِ غنیمت کے لیے ٹوٹ پڑے جان پر آئی تو پھر پاؤں دبا کر نکلے جان پر آئی تو پھر بیج بوئے تھے وفا کے جو ابو طالب نے کربلا میں وہ شجر ہو کے تناور نکلے کلمہ گولاد تھے مقتل کی زمین پر لیکن دی بچانے کے لیے صرف بہتر نکلے تضمین دیکھ لیجئے گا دی بچانے کے لیے صرف بہتر نکلے نور اور نار کبھی ہو نہیں سکتے یکجہ نور اور نار کبھی ہو نہیں سکتے یکجہ آئے حیدر تو حرم سے بوتے آزر نکلے آئے حیدر تو نور اور نار کبھی ہو نہیں سکتے یکجہ آئے حیدر تو حرم سے بوتے آزر نکلے سر ہتھیلی پہ لیے دشت میں ہما پہنچے تیغے ظالم سے کہو سوچ سبھل کر نکلے سر ہتھیلی پہ لیے دشت میں ہما پہنچے تیغے ظالم سے کہو سوچ سبھل کر نکلے تیغے ظالم سے کہو سوچ سبھل کر نکلے آخری شے تیر کا ایسے گلا گھونٹ رہے ہیں اصغر تیر کا شرطاز بھائی بتاو رہے خاص شبروز بھائی سولہ اکرام تیر کا ایسے گلا گھوٹ رہے ہیں اصغر ظلم دم توڑ دے آواز نہ باہر نکلے تیر کا ایسے گلا گھوٹ رہے ہیں اصغر ظلم دم توڑ دے آواز نہ باہر